اس موڈیول میں سامپلنگ فریم پہ گفتگو کریں گے یہ کانسپٹ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے جب بھی آپ نے کوئی سامپلنگ پرفارم کرنی ہوتی ہے وہ چاہے رینڈم ہے چاہے نون رینڈم ہے دونوں صورتوں میں سامپل سیلیکشن کے لیے مجھے جو انفرمیشن درکار ہے وہ انفرمیشن میں نے کیسے فیچ کرنی ہے مثال کے طور پہ دیکھئے ڈیٹا بیسز ہیں ہمارے نیشنل ڈیٹا بیسز ہیں جس میں لوگوں کے بارے میں مختلف طرح کی انفرمیشن موجود ہوتی ہے مثلا ہم سینسز کرتے ہیں پاکستان میں اس سینسز میں ہم اس کوئیسنئر کے اندر بہت سی انفرمیشن لیتے ہیں آپ کی ایج کتنی ہے آپ کام کیا کرتے ہیں آپ رہتے کہاں ہیں آپ کا جنڈر کیا ہے آپ کی انکم کتنی ہے آپ کا ریلیجن کون سا ہے کاز کتنی ہے بچے کتنے ہیں اس طرح کی بے شمار انفرمیشن ہم کلیکٹ کرتے ہیں کتنی جماعتیں پڑے ہوئے ہیں آپ کے بچے کون کون سی کلاس میں پڑھنے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت لانگ لسٹ آف انفرمیشن ہے جب میں بیور آف سٹیٹسک سے درخواست کروں گا کہ مجھے ایک سامپل کے لیے پنجاب پروبنس کے زلہ فلانے کا ڈیٹا چاہیے تو وہ مجھے اپنی اس ساری کی ساری فائل تو اٹھا کے نہیں دے سکتے نہ اس کی ضرورت ہے جس میں ان تمام ویریبلز کا ڈیٹا موجود ہے تو میں سب سے پہلے انہیں کنوے کرتا ہوں کہ میری سامپل یونیورس یہ ہے یعنی جن چیزوں کے بارے میں مجھے انفرمیشن چاہیے وہ یہ میں انہیں کہوں گا مجھے لوگوں کی ایج بچ چاہیے مجھے لوگوں کے جنڈر کا ڈیٹا چاہیے مجھے ان کا جو ایمپلائیمنٹ ہے اس کا ڈیٹا چاہیے ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن چاہیے تو میں پانچ چار چیزیں مجھے مل جائیں تو میں اپنا سامپل سیلیٹ کر سکتا ہوں اور یہ جو ویریبل جن کا میں نے نام لیا یہ مجھے کہاں سے پتا چلتا ہے کہ کون سے ویریبل کی بیس پہ ڈیٹا لے لوں آپ اپنے ریسرچ قویشنز کی طرف جاتے ہیں ہائپوٹسیز کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ کو کس کس نویت کی انفرمیشن چاہیے ان لوگوں کے بارے میں جن کو آپ سامپل میں ڈالیں گے تو اس کو میں سامپلنگ یونیورس سے مراد یہ ہے کہ دیکھئے کچھ ریلیمنٹ چیزیں ہیں چند ایک ریلیمنٹ ہے فائل میں تو بے شمار ویریبل پڑے ہوئے ہیں مجھے ان میں سے جن ویریبل پہ ڈیٹا چاہیے ان کو میں اپنا سامپلنگ فریم کہتا ہوں جن جو ویریبل ڈیٹا بیس میں تھے وہ سارے نہیں مجھے چاہیے ان میں سے جن سے متعلق مجھے ڈیٹا چاہیے وہ سامپلنگ فریم کہلائے گا اور وہ انفرمیشن میں ساری پاپولیشن میں موجود پوری پاپولیشن کے لوگوں کی وہ انفرمیشن فیچ کر لوں گا اپنے مین ڈیٹا بیس سے ریکویس کر کے اس سامپلنگ فریم میں سے پھر آپ یعنی آپ کے پاس ایک سامپلنگ فریم کا مطلب ہے وہ تمام ویریبل کی انفرمیشن جو ویریبل ہیلپ فل ہو سکتے ہیں آپ کے ریسرچ قویسٹنز کو ایڈریس کرنے میں اور سیلیکشن آف انڈیویجولز کو کرنے میں آپ ان پہ انفرمیشن لے لیتے ہیں پاپولیشن فیچ کر لیتے ہیں مین ڈیٹا سے اس میں سے پھر آپ اگلی سٹیج پہ آپ سامپل سیلیکٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے سو سامپلنگ فریم جو ہوا اس کا نطب ہے کہ یہ میرے لیے چند فنکشنز پر فارم کرتا ہے جن میں سے یہ چیزیں جو پانچ آپ کے سامنے لکھی ہیں یہ ہونا بہت ضروری ہیں آپ جو بھی سامپلنگ فریم بنائیں یعنی جن ویریبلز پہ بھی ریفورمیشن آپ لینا چاہتے ہیں جو اس پاپولیشن کا حصہ ہے آپ کا یہ فریم کامپریہنسیب ہونا چاہیے مثلا مجھے لیت سے کسی کی انکم کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو میرے پاس سب لوگوں کی انفرمیشن انکم کی ایک ہی یونٹ میں موجود ہونی چاہیے اسی طرح انفرمیشن اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہماری ڈیٹا بیسز بہت تیزی سے کیونکہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی اور جو اپ ڈیٹ ہوتی بھی ہیں کوالیٹی اف ڈیٹا جو ہم نے گیدر کیا ہوتا ہے وہاں ٹرسٹیبل نہیں ہوتا تو آپ انشور کریں کہ آپ کو جو لیٹس ڈیٹا ہے وہ مل سکے تاکہ آپ اس کی بنیاد پر لوگوں کی سیلیکشن کریں اور وہ جتنی ایکوریٹ ہوگی اتنا آپ کے پاس ڈیٹا درست آئے گا اور آپ کے کنکلوزنز انیلیسس جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہو پائیں گے سو ایکوریسی کو انشور کرنے کے لیے جو ایکوریسی کے میعیز ہیں ان ڈیٹے کے اندر کروس چیکس ہیں آپ وہ کروس چیکس استعمال کر کے اس ڈیٹے کو اپنے طور پر ویلیڈیٹ ضرور کریے کہ اس میں سے اگر کسی جگہ آپ کو ڈسٹورشن نظر آئے کوئی خرابی نظر آئے تو آپ اس کو دور کر لیجئے استعمال کرنے سے پہلے اور اس کا آپ کی سامپلنگ میں سامپلنگ فریم آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ پاپولیشن کو پوری کو ریپیزنٹ کرنے والا سامپل سیلیکٹ کرے انٹائر پاپولیشن کی ریپیزنٹیشن ہونی چاہیے آپ کا سامپلنگ فریم آپ کو اس میں مدد دے سکتا ہے مثلا اگر آپ نے کوئی جوگرافیکل ویریبل یعنی ان کا اربن رورل ہونا ان کا جنڈر جو ہے وہ ریکارڈ کیے ہوئے ہیں تو ان کے حساب سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنے میل کتنے فی میل کتنے اربن ایریہ کے کتنے رورل ایریہ کے لوگ آنے چاہیے اور جو بھی آپ کو اس پروسس کے اندر ان الیجیبل یونٹ نظر آئے ان کمپلیٹ انفرمیشن نظر آئے انفرمیشن کروس ویریفائی نہ ہو رہی ہو انفرمیشن کی ایکوریسی پہ آپ کو کسی بھی طرح کا شک ہو تو آپ سامپلنگ کرنے سے پہلے اس کو اپنی پاپولیشن سے اپنے سامپلنگ فریم کی ہیلپ سے ایکسکلوڈ کر دیجئے تاکہ وہ آپ کے سامپلنگ پروسیجر کو خراب نہ کرے تو اگر آپ یہ چند سادہ سادہ چیزوں کا دھیان رکھ لیں گے تو پہلا سٹیپ کیا ہے بڑے انفرمیشن میں سے ان ویریبلز پہ ڈیٹا گیدر کرنا جو آپ کے ریلیونٹ ہیں تو ہم کہیں گے اس کو جو آپ نے ویریبلز جو آپ کی ضرورت کے جب وہ نکالے بڑے ڈیٹا سیٹ میں سے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے سامپلنگ فریم بنا لیا اس سامپلنگ فریم کے اوپر یہ پانچ پروسیسز آپ رن کریں گے تو آپ کے پاس ایک آثنٹک سامپلنگ فریم موجود ہوگا اور اس کا ڈیٹا بھی موجود ہوگا سارے تمام پاپولیشن کے سبجیکٹس کا اس میں سے پھر آپ کسی بھی پروسیجر سے جو اس سے پہلے آپ نے پڑے پروبیبلیٹی کے بھی اور نون پروبیبلیٹی دونوں میں سے کوئی بھی جو مناسب طریقہ آپ کو لگ رہا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں سے آپ اپنا سامپل ڈراؤ کریں تو سامپلنگ فریم ایک بنیادی چیز ہے سیلیکٹ کرنے کے لیے